مزار سے ایک تختہ نیچے یہ قبرستان ہے اور اس کے بعد جب آپ اوپر والے تختے پہ آتے ہیں تو وہاں یہ مزار شریف ہے حضرت تانوخ علیہ السلام کا کہای جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں اسلام علیکم میرے عزیزو قارب میرے عزیزو میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور دوستو میں اس وقت ہوں موٹر وے پہ اور یہاں سے میں جیٹی روڈ پہ جاؤں گا اور میں جا رہا ہوں گجرات حضرت تانوخ علیہ السلام اور حضرت کنبیت علیہ السلام کی مزارات ہیں گجرات کے گرد و نواہ میں مہا جب میں پہنچوں گا تو ان دونوں مزارات کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور ان کے بارے میں آپ کا انفرمیشن دوں گا میرے عزیزو قارب ان مزارات کی حقیقت اللہ جانتا ہے میرا مقصد پاکستان میں ٹوریزم کو پرموٹ کرنا اور خاص طور پر پاکستان میں جو روحانیت کے حوالے سے جو درگاہیں موجود ہیں ان کو دکھانا ہے تاکہ پاکستان میں ٹوریزم بڑھے اور پاکستان خوشحال ہو تو میرا پاکستان کو پرموٹ کرنے کا پاکستان کے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کا واحد مقصد پاکستان کی ترقی ہے تو آئے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں گجرات سے پیس 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 کلومیٹر اندر اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ تین پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں فتح پر جلال پر چٹا روڈ پر بہت بزے کا فالود ہے اور آپ جب بھی یہاں کہیں آئیں تو یہاں سے فالودہ ضرور کہیے گا دوستو یہ شیخ چوگانی کا علاقہ اور حضرت تانوخ علیہ السلام کی قبر مبارک اس طرف ہے یہاں ایک بہت بڑی قبر موجود ہے حضرت تانوخ علیہ السلام کی اور میں گجرات سے کوئی اٹھتیس چالیس کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہنچاؤں دوستو شیخ چوگانی پہنچنے کے بعد یہ ایک چھوٹی سی سڑک جو ہے یہ اس مزار کی طرف جاتی ہے اور یہ بہت خراب سڑک ہے آپ دیکھیں لیکن وہ لوگ جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لے کہ درہ تشوار گزار راستہ ہے اور گاڑی کو اچھا خاصہ کشت برداشت کرنا پڑتا ہے جب یہاں آتے ہیں اور یہ راستہ ہمیں لے جائے گا حضرت تانوخ علیہ السلام کی قبر پر دوستو تربارِ علیہ سیدنا حضرت تانوخ علیہ السلام اور اس مزار کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خواجہ گھروت بن احمد رحمت علیہ علیہ نے اس مزار کی تعمیر کروائی تھی اور آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کسیوں سے اس سے آگے گاڑی جا نہیں سکتا آئیے حالکہ یہاں وضو کا انتظام موجود ہے لیکن ٹھینڈ پمپ میں نے سوچا وضو جو ہے میں وہ یہاں سے کرتا ہوں جی نبیل مرا ساتھ دیں گے شکریہ نبیل دوستو بڑی خوبصورت مسجد ہے یہاں اور اگر آپ اوپر دیکھیں تو مناروں کے سب بیچ میں خانہ کعبہ کا ایک موڈل بھی بنایا گیا ہے یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے اور اگر اس طرف آئیں تو یہ دیکھئے دریائے چناپ یہ اندل کو دریائے چناپ جو کنارے پر ہے دوستو سیدنا حضرت تانوخ علیہ السلام شیخ صوبانی کا علاقہ ہے اور قبلہ حضرت خواجہ محمد گوھر الدین احمد کا بھی آستانہ بھی یہاں ہے اور انہوں نے ہی اس مزار کی تعمیر کروائی تھی ابتدا میں آئیں اوپر چلیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو مزار میں داخل ہونے سے پہلے یہ ایک قبرستان بھی ہے اور یہ بہت ساری قبریں بھی ہیں اور یہ حضرت بہر الدین سرکار کے چاہنے والے اور ان کی قبریں اور یہ دوستو یہ نواز پڑھنے کی جگہ ہے مسلہ ہے اور بڑی خوبصورت طرز تعمیر ہے اور یہ بعد میں خواجہ کوہر الدین سرکار کے جو مریدین تھے اور ماننے والے تھے یہ سارے مزار کی تعمیر انہوں نے کروائی ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہم نظارہ کر سکتے ہیں دریاء کا یہ چناب ہے جو اسے بہر ہے اور یہ ساری کنسٹرکشن جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے بڑی خوبصورت کنسٹرکشن ہے ہم دیکھتے ہیں اگر یہ کھلتا ہے نہیں تو ہم دوسرے رازے چلے جائیں گے دوسری طرف سے آنا پڑے گا لیکن بہت خوبصورت تعمیرات ہیں ان پیغمبر کا تعلق بنیس رئیزتہ اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں دوستو یہ ساری ڈیٹیل لکھی بھی ہے کہ اس کا جو سنجھ بنیاد ہے تیرہ سو کتیس اور کام کا آغاز ہوا تیرہ سو انتالیس میں اور یہ ہے شجر نظر یہ دوستو یہ حضرت تانو فرحیسلام کا شجر نظر ہے اور یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دس کس لمبی قبر حضرت تانوخ علیہ السلام کی ہے دوستو یہ مزار سے ایک تختہ نیچے یہ قبرستان ہے اور اس کے بعد جب آپ اوپر والے تختے پہ آتے ہیں تو وہاں یہ مزار شریف ہے حضرت تانوخ علیہ السلام کا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں جب آپ لاہور سے آتے ہیں اور تقریباً گجرات سے 36-37 کلومیٹر کے فاصلے پر جلالپور چٹہ سے آگے یہ علاقہ ہے شیخ چوگانی کا جہاں کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا حضرت تانوخ علیہ السلام ان کا یہ روزہ مبارک ہے اور میں یہاں آیا اور میں نے دعا بھی کیا اپنے اللہ سے اور اور میں اس طرح کی چیزیں ہمیشہ آپ کے سامنے لاتا ہوں جہاں کہیں کسی اللہ کے ولی کا دربار ہو جب میں حضرت خان علیہ السلام کی قبر پہ گیا جو پنڈ دادن خان کے پاس تھی اور میں نے وہ بھی آپ کی خدمت پیش کیا تھا یہ مدار شریف حضرت تانوخ علیہ السلام کا اور یہ ہے چناب یہاں میرے پیچھے آپ دیکھنے درہ چناب ہے یہ اور اس طرح چناب کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں پتنی کیوں آیا کہ وہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ریڈیو پاکستان سے ایک آواز آیا کرتی تھی کہ لنگ آجا پتن چنادہ یار لنگ آجا پتن چنادہ تو یہ جو پتن جو ہے چناہ کا جو پتن ہے یہ بسا ہو کا ساری زندگی میں بھی پار نہیں ہوتا اور اس پتن کو وہ چناب کا پتن ہو یا زندگی کے دریا کا پتن ہو یا اس کا پارٹ ہو اس کو اگر آپ نے پار کرنا ہے تو اللہ کے بندوں سے محبت کرنی پڑے گی اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنی پڑے گی ان کی خطاؤں کو معاف کرنا پڑے گا ان سے محبت کرنی پڑے گی اور اسی درہ چناب کو دیکھ کر مجھے رمانوی کہانی یاد آگئی جو یہاں ڈوبی تھی سونی اور سونی مہیوال کی کہانی مجھے یاد آگئی اور دوستو یہ جتنی محبت کی داستانے ہیں یہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی پیاری لگتی ہیں لیکن جب حضرت انسان سے آپ محبت کرتے ہیں تو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو اور وہ تکلیفیں جب تک آپ برداشت نہیں کریں گے تب تک یہ چناب کا جو پتن ہے یہ آپ کو میسر نہیں آئے گا شیخ شوگانی کا علاقہ ہے جلال پل جٹن سے راستہ آتا ہے آپ یہ ضرور آئیے گا اور میرے لیے میرے بچوں کے لیے میرے والدین کے لیے دعا کیجئے گا میں آپ تمام کے لیے دعا گو رہوں گا اللہ طرح ہمیں آسانیہ دعا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ